اکبال کہتا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصحار کرے ہے وہی ترے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساسِ زیان تیرا لہو گرمہ دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت کے آئینے میں دکھلا کے رخِ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہِ ملتِ بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حضرت کرتا ہے انہی احبو کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں جبرانی نے اپنی موجب میں اس روایت کو لکھا ہے حضور نے فرمائے سوچ لے کیا بول رہا ہے اس نے کہا انہی احبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے فستائد للفاقہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ جو سیس تلی پہ دھرد نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سوزا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گئے پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہی ہے عذیتیں دکھ مسائد آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام راضی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفاق صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیاد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دے تو چین ہی چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرغن غزائیں چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا بیترین شخص ہے اس کا ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی کھر وہ پتی لیکن مقصوم یہی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ دو چینی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ دو گھی بھی چھوڑ دیں رب کہہ دو کچھ بھی نہ چھوڑ دیں وَمَا قَدَدُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِهِ اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنا ہی بے توقیل ہے اتنا ہی بے قیمت ہے کھر ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑ دو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے کرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جب میں ہوں جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اکبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ برک گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہوروں کسور مومن کے لیے فقط وعدائے ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پہ نہ آیا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے کوکارا تو جدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی گھٹلیں دوسری جیب میں ڈال رہا تھا تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصہ مابات والا زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہی ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب پہ لٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہم اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہوروں گچہ ہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو سئی آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں